بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ لو آج سترہ اغسط دو ہزار پائس ہے اور میں ہسپیڈل جا رہا ہوں اپنی جوپ پہ موسم آج کافی کچھ گوار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باطلوں نے سارے شہر کو گہرا ہوا ٹرپک ذرا اس ٹائم پہ زیادہ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اللہ کے بات کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی ہی کمنٹس پہ اور بزرور اضرار پہ ہی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کافی لوگوں نے جگہ کے اس ویڈیو کو آپ آسان حفاظ میں بیان کریں تو میں کوشش کرتا ہوں لگتا ہے آج ہم بات کریں گے مختلف حصر کی تین کے جونسی لگتی ہیں ان کا کیا نمبر ہوتا ہے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تو جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں کوشش کرنے میں ویڈیو چھوٹی ہو لیکن بیان کرنے میں کچھ دفعہ ویڈیو لبی ہو جاتی ہے تو ٹائمز ہے کیے بغیر دیکھیں کسی بھی عمر میں اینک لگ سکتی ہے اور اگر اینک کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں اگر قدانا خاصتہ اینک کے ساتھ بھی نظر نہ آئے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہو سکتی ہے یہ خدا نہ خاصتہ کوئی آنکھوں کا مسئلہ تو ہم آج بات کریں گے کہ آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہے اور صرف نظر کے مضور ہے جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں بولتے ہیں رفریکٹیو ایررز تو ایک جو بہت کومن نمبر ہے جسے میڈیکل لینگویج میں میوپیا بولتے ہیں عام زبان میں آپ اسے یہ بولتے ہیں کہ انسان کو نزدیک کا کلیر نظر آتا ہے دور کا ساو نظر نہیں آتا ہے اس میں جب وائد سپیشلس کے وجہ آتا ہے تو وہ چیک اپ کے بعد اس کو جو شیشے اینک کے اندر دیتا ہے لینزز وہ مائنس نمبر کے ہوتے ہیں تو اس سے وہ دور کا ٹھیک دیکھ سکتا ہے اور نزدیک کا بھی وہ ٹھیک دیکھ سکتا ہے اگر اس کی عمد چالیس سال سے کام ہے اگر چالیس سال سے زیادہ ہے تو اور اس کو مائنس کا نمبر لگا ہوا تو پھر وہ اینک اتار کے نزدیک کا دیکھ سکتا ہے یہ ایک ایک ٹیکنیکل بات ہے یہ میں کسی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا دوسرا ایک رفیکٹیو ایرر یا نظر کی کندوری ہوتی ہے اس کو ہم میڈیکل لینگیج میں بولتے ہیں ہائپر میٹروپیر اس میں انسان کو وہ دور کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں نزدیک کی چیزیں دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے اور جب آپ آئی سپیشنیز کا وجاتے ہیں وہ آپ کو چیک کرتا ہے تو وہ آپ کو جو نمبر دیتا ہے وہ پلاس میں ہوتا ہے جیسے پلاس ون پلاس ٹو تو اسے آپ کو نزدیک کا بھی ٹھیک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور دور کا بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک تیسری ٹائپ کا اور آخری رفیکٹیو ایرر یا آنکھوں کا نمبر ہوتا ہے جو کافی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو اس کا نمبر نکالا ذرا مشکل ہوتا ہے کافیات تک اس کو میڈیکل لینگیویج میں ہم بولتے ہیں ایسٹیگمڈیزم ایسٹیگمڈیزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سنپل مائنس یا پلاس کے نمبر نہیں دے سکتے ہیں اس میں جو آپ کا اینے کا نمبر ہوتا ہے وہ ترشاہ ہوتا ہے یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تو آپ کو اس اینگل کے حساب سے نمبر دینا پڑتے ہیں وہ مائنس کا بھی ہو سکتا ہے پلاس کا بھی ہو سکتا ہے اس میں مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے نہ نزدیک کے کلیر نظر آتا ہے نہ دور کے کلیر نظر آتا ہے اور یہ والا جو رفیکٹیو ایرر ہے یہ سب سے زیادہ تقریب دے ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ سردر، کئی دفعہ میگرین وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ایسوسریٹ ہو سکتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی رفیکٹیو ایررس کی آخر میں میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چالیس سال کے بعد ہر انسان کو جس کو پہلے آنے نہیں لگی ہوئی اور وہ ٹھیک دیکھتا رہا ہے دور اور نزدیک کے لیے اس کی نزدیک کی نظر تدرتی طور پر کمزور ہوتی جاتی ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے It is an aging process جس طرح عمر کے ساتھ بال سوریج دھونا شروع ہوتے ہیں اس طرح ہی آنگ کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں اور نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ جو مسل ہے وہ اس طرح سپیزم نہیں کر سکتا اور فوکس مزدیک کے لیے نہیں کر سکتا دور کے لیے فوکس کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا ریلیکس ہوں اتنا کٹی ہیں تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چالیس سال سے اوپر کے جو افراد ہیں وہ جب مزدیک کا بھی کام کرتے ہیں جیسے پڑھائی لکھائی کا یا خواتین جو کام کرتی ہیں سلائی بغیرہ کا یا قرآن پاک بغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح دفاتر میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ اینک لگاتے ہیں ان کو ہم ریڈنگ گلاسز بولتے ہیں اور یہ ایک ایجنگ پروسس ہے اس کو ہم بولتے ہیں پریس بائیوپیا ان میڈیکل لینگویج تو عمر کے ساتھ ساتھ ہر پانچ سال کے بعد اس میں یہ پلاس بھی ہوتا ہے نمبر چالیس سال پہ عام طور پہ پلاس زیرو پائنٹ فائیو ڈاکٹرز فیریگلز کا نمبر ہوتا ہے اور اور 45-45 سال کی عمر میں اس کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے دقریبا پلاس 1 اور ہر پانچ سال کے بعد ہر پانچ سال کے بعد اس میں اشاریہ چاس کا اضافہ ہوتا ہے اور ساٹھ سال تک یہ بڑھتا ہے اس کے بعد پہ لیے رک جاتا ہے اور پلاس 3 پہ عام کور پہ یہ رک جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے کافی کمنٹس میں اور پرائیویٹ میسیجز میں میرے دوسرے سوشل میڈیا آپ چینلز دیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام فیس بک آپ میرے انسٹرگرام میں جائیں ہاں پر ہیر لنک ڈاٹ وی سلیش ڈی آر ایس ڈبلیو اے ایس ڈبل اے ایم ڈاکٹر ایس وزین اس نام سے آپ کو میرے سوشل میڈیا میں جتے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے کونٹنٹس مل جائیں گے ابھی میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اور ہمز آپ کو اپنی زمان میں رکھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی وہ پرسنز آپ کے ذہن میں ہیں اس طرح پہلے پوچھتے رہے ہیں وہ پوچھئے آپ اس ویڈیوز سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے بتائیے گا ابھی کے لئے اللہ حافظ